ہی فرنڈ سواغت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں آوتار ٹو دی وے آف وارٹر مووی کو تو چلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ویل تو فلم کی شروعات ہمیں فرس پارٹ کی ان سے ہی دکھائی جاتی ہے جہاں ہم سارے پرچھوی واسیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو پندورا چھوڑ واپس پرچھوی کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن جاتے جاتے ان سبھی نے ایک بچے کو پندورا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ بچہ کافی چھوٹا ہے جو ابھی سپیس ٹریول کے لائک نہیں جس کارن جیک نے اسے گود لے لیا ہے ساتھ ہی اس کی خود کے تین بچے بھی ہے جو دو لڑکے ہیں اور ایک لڑکی پر اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کیری کی بیٹی کو بھی گود لے لیا ہے جس کے ساتھ ساتھ جیک کو اب ان کا سردار یعنی کے لیڈر بنا دیا گیا ہے اور ایسے ہی وہ سبھی کافی سال ایک ساتھ ہسی خوشی رہتے ہیں لیکن ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ سپائیڈر یعنی کہ وہی انسانی بچے کو جیک کی وائف نیتیری بلکل پسند نہیں کرتی کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ سپائیڈر اور کسی کا نہیں بلکہ کارڈنل کا بیٹا ہے جس کارن ہی وہ اسے ابھی تک ایکسپ نہیں کر پائی ہے لیکن ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں یعنی کہ پنڈورا کی طرف ایک اور خطرہ بڑھ رہا ہے جو اور کسی کا نہیں بلکہ انسانوں کا ہی ہے جو اپنی کافی بڑی بڑی سپیشپ اور میکنیزم لے کر پنڈورا پہنچ چکے ہیں جو لینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پنڈورا کے آدھے جنگلوں کو جلا دیتے ہیں جس کارن وہاں پر کافی سارے جانوروں کی موت ہو جاتی ہے جو نظارہ دیکھ نیتیری تو کافی گھبرا چکی ہے لیکن ساتھ ہی جیک کافی شوک ہے اور ایسے ہی ایک سال بیچ جاتا ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کارنل جی ہاں کارنل واپس زندہ ہو چکا ہے وہ بھی اوتار کے روپ میں یعنی کہ سینگ جیک جیسے اوتار میں جس میں اس کی ساری میموریز تو ہیں لیکن وہ کس طرح مراں اس کی کوئی بھی اس کے پاس جانکاری نہیں جس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیک انسانوں کے کافی سارے ویپنز اور ان کی مشینری کو چھرا لیتا ہے جس کے بعد ہم کارنل کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنی پوری آرمی لے کر سیدھا پنڈورا کے انسانوں یعنی کہ اپنے بیس پر پہنچتا ہے جہاں وہ جا کر اپنی جنرل کو رپورٹ کرتا ہے جو جنرل اسے یہ بتاتی ہے کہ جل سے جل اسے پنڈورا واسیوں کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کیونکہ آئے دن وہ لوگ ان کے لیے مصیبت بنتے رہے ہیں جو بات سنتے ہی کرنل اپنی کچھ آرمیز کو لے کر سیدھا جنگل کی طرف بڑھ جاتا ہے جہاں اس کی نظر اسے کے بیٹل سوٹ پر پڑتی ہے اور ساتھ ہی خود کے کنکال پر بھی لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اسے اس کے بیٹل سوٹ میں سے اس کے آخری وقت یعنی کہ مرنے کے کچھ مومنٹس ملتے ہیں اور وہی اسی لوکیشن پر ہم جیک کے بچوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کرنل اور باقی سب ہی کو دیکھ چھپ چکے ہیں جس کی انفرمیشن ان لوگوں نے جیک تک بھی پہنچا دی ہے جو جل سے جل یہاں پہنچنے کی فیراک میں ہیں لیکن جیک کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک کرنل اس کے سارے بچوں کو پکڑ لیتا ہے ساتھ ہی اسے یہ تک پتا چل جاتا ہے کہ یہ سارے بچے اور کسی کے نہیں بلکہ جیک کے ہیں جن سے وہ ان کے فادر کے بارے میں پوچھتا تو ہے لیکن اسے ان سے کوئی بھی جواب نہیں ملتا اور اسی دوران جیک اور اس کی وائف ان لوگوں پر اٹیک کرتے ہوئے پہنچتے ہیں جس میں وہ اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل سپائیڈر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس بارے میں جیک کو بھی پتا ہے لیکن وہ اپنی وائف نیتری کو یہی سمجھانے کی اب کوشش میں ہے کہ انہیں جل سے جلد یہ جگہ چھوڑ یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ انسان کبھی بھی ان لوگوں کو ڈھونٹے ہوئے یہاں پہنچ کر ان کے پورے گاؤں کو برباد کر دے گے کیونکہ وہ انسان اور کسی کی نہیں بلکہ جیک کی تلاش میں ہیں اور وہ سبھی اتنی آسانی سے جیک کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے جس کارن نہ چاہتے ہوئے بھی نیتری کو جیک کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ سبھی اپنے پورے گاؤں والوں کو گوڈبائی کہہ کر اس جنگل سے نکل جاتے ہیں اور کافی دنوں کا سفر کر وہ سبھی ایک آئیلنڈ کی طرف آ پہنچتے ہیں جہاں ہم جیک جیسے ہی کچھ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے رہواسی جیک اور اس کی فیملی کو دیکھ ان کا مزاگ اڑاتے ہیں ساتھ ہی تھوڑے سمیہ میں ہم اس قبیلے کے موخیہ کو وہاں پہنچتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو آتے ہی جیک کو یہ کہتا ہے کہ وہ سبھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا رہن سہن جنگل سے کافی الگ ہے اور موسٹلی وہ لوگ پانی کے ذریعے ہی سروائف کرتے ہیں جو چیز جیک اور اس کی فیملی شاید سے نہیں کر سکتی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیک انہیں یہ بھروسہ دلانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ اس کی فیملی جل سے جلد ان کے طور طریقے سیکھ لے گی اور ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ بھی سچ پتا چلتا ہے کہ جیک اور اس کی فیملی اور کسی سے نہیں بلکہ انسانوں سے بھاگ رہی ہے جس کے کچھ جنوں بعد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیک اور اس کی فیملی وہاں رہ رہے ہیں لوگوں کے طور طریقے سیکھ رہے ہیں جس میں ان سبھی کو کافی مزا تو آ رہا ہے لیکن وہی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیری کو مکھیا کا بیٹا اور اس کے کچھ دوست پریشان کر رہے ہوتے ہیں جس سے چھڑ کر نیتی ایم اور لوگاک یعنی کہ جیک کے دونوں لڑکے وہاں پہنچ ان سبھی کو کافی مارتے ہیں جس بات سے جیک کافی ناراض ہوتا ہے پر ساتھ ہی انہیں اپریسییشن بھی دیتا ہے لیکن ابھی انہیں یہاں رہنا ہے جس کارن انہیں مکھیا کے بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی جس کے لیے لوگاک ان سبھی کے پاس جا کر معافی مانگ لیتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈر کا بیٹا اسے معاف بھی کر دیتا ہے اور ساتھ ہی اسے پانی کا ایک اچھا ایریا دکھانے کے لیے وہ سبھی لی جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ سبھی لوگاک کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک سی مانسٹر لوگاک کے پیچھے لگ جاتا ہے جس سے لاکھ کوششوں کے بعد بھی لوگاک بچ نہیں پاتا لیکن وقت رہتے وہاں پر ایک اور سی مانسٹر پہنچ اس سی مانسٹر سے لوگاک کی جان بچا لیتا ہے لیکن پانی میں ساس نہ لینے کے قارن لوگاک اب بے ہوش ہو چکا ہے جس کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہیں تو وہ دیکھ پاتا ہے کہ اسے اور کسی نہیں بلکہ اسی جائن سی مانسٹر نے بچایا ہے جسے وہ سبھی تلکن کے نام سے جانتے ہیں اور اسی بچانے کے بدلے لوگاک اس سی مانسٹر کے ہاتھوں سے فسا ہوا ایک ہک نکالتا ہے جس سے ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور کافی سمیں اس کے ساتھ رہنے کے قارن سبھی کو لوگاک کی فکر ہونے لگتی ہے جسے سبھی لوگ جیسے ہی ڈھوننے نکلتے ہیں تو اسی دوران لوگاک ان کی طرف پہنچتا ہے ساتھی مکھیاں اس بات سے کافی ناراض اور کافی شرمندہ ہے کہ ان کے بیٹے کے قارن آج لوگاک کی جان جا سکتی تھی لیکن لوگاک وہ سارا الزام خود پر لے لیتا ہے اور سردار کے بیٹے کو ماف کر دیتا ہے جسے ان لوگوں کی دوستی اچھی ہو جاتی ہے اور دوسرے دن وہ اسی سی مونسٹر کے بارے میں سبھی لوگوں کو بتاتا ہے ساتھی یہ بھی کہ اسی مونسٹر کا ایک پر کٹا ہوا تھا جو بات سنتے ہی وہ سبھی اسے بتاتے ہیں کہ اسی مونسٹر کا نام پائیکن ہے جسے اس کی برادری سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ کافی روگی ہو گیا تھا اور اس نے اپنے ہی ٹیم میں سے کچھ لوگوں کو مار دیا اور تب سے ہی پائیکن ایسے ہی اکیلا رہ رہا ہے لیکن لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا جس کے بعد سردار کی بیٹیوں ان لوگوں کو ان کے پور وجہوں کے ایک ٹری کے پاس لے جاتی ہے جسے چھوتے ہی کیری اس ٹری سے اٹیک ہو جاتی ہے اور اسے اپنی ماں کے ویجن آنے لگتے ہیں جس کارن اس سے اٹیک آ جاتا ہے اور اسے جیسے تیسے کر واپس گھر لے آیا جاتا ہے لیکن ابھی بھی کیری کی حالت ٹھیک نہیں جس کارن جیک اپنے کچھ ساتھیوں کو بلاتا ہے لیکن ان کی دوائیاں کیری پر کام نہیں کرتی اور اسی دوران ہم مخیہ کی وائف کو دیکھ سکتے ہیں جو کیری کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے ساتھی بڑے سپائیڈر کی طرف تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سپائیڈر کو کافی ٹوچر کیا جا رہا ہے جسے اور کوئی نہیں بلکہ کرنل آ کر روکتا ہے اور اسے اپنے اجازے میں فساتے ہوئے جیک کے لوکیشن جاننے میں کامیاب ہوتا ہے اور ساتھی سپائیڈر کو اب یہ بھی پتا ہے کہ اس کے فادر اور کوئی نہیں بلکہ کرنل ہے اور جب وہ سبھی جیک کو ڈھوننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو انہیں جیک کا کوئی بھی آتا پتا نہیں چلتا لیکن انہیں اتنا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ جیک جنگل چھوٹ یہاں سے دور جا چکا ہے اور اسی کھوچ کے دوران کرنل کی ملاقات کچھ فلائنگ انٹیٹیز سے ہوتی ہے جس سے جننے میں کرنل کامیاب ہوتا ہے اور اسی کی مدد سے اس کی کچھ ساتھیوں کو جیک اور اس کی فیملی کی لوکیشن مل جاتی ہے جسے دھونتے وقت ان سبھی نے کافی سارے شہروں کو برباد کر دیا لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی ملاقات ایک ہنٹر سے بھی ہوئی ہے جو ٹلکن کا ہنٹ کرتا ہے اور ان کے جسم سے وہ ایسے ایک پدارت کو نکالتا ہے جس کی ویلیو ہیومن ورلڈ میں کافی ہی زیادہ ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹلکن اور جیک جس آئیلینڈ پر رہ رہا ہے ان لوگوں کا ان سے رشتہ کافی اچھا ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اس گاؤ کے مکھیا کنی پاسی کے گاؤ کے اجڑنے کی خبر ملتی ہے ساتھی یہ بھی کہ وہ لوگ جیک کو ڈھون رہے ہیں جس کارن جیک یہاں سے بھی بھاگنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن وائف کے کہنے پر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل جس شپ پر تھا وہ شپ کا کیپٹن اب ٹلکن کے شکار پر نکل چکا ہے کیونکہ کافی ڈھوننے کے بعد بھی ان لوگوں کے ہاتھ جیک نہیں لگا اور ایسی ہی ان سبھی کو ہم ایک ٹلکن کا شکار کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جس میں ٹلکن کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی موت کو دیکھ کافی توٹ جاتا ہے اور وہی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پائیکن سے جڑنے پر یہ پتا چلا ہے کہ جس سمعے پائیکن کو سبھی نے اس کی برادری سے نکالا تھا وہ ایکچل میں انہی لوگوں کی رکشہ کر رہا تھا اور یہی بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکھیا کو بھی پتا چل گئی ہے جس کارن وہ لوگ پر کافی گصہ ہوتا ہے ساتھ ہی اسی دوران ان لوگوں کو باقی ٹلکن کی موت کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جو جانتے ہی مکھیا کی وائف کافی توٹ جاتی ہے اور یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گی ساتھ ہی ان ساری چیزوں کا الزام وہ اور کسی پر نہیں بلکہ جیک پر لگاتی ہے جو بات سنتے ہی جیک ان سبھی کو شانت ہونے کے لئے کہتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ سبھی ان کا سامنا نہیں کر سکتے بلکہ اس وقت ان لوگوں کو سبھی ٹلکن کو الرٹ کرنا چاہیے اور اس ٹریکر کو ان سے دور رکھنا چاہیے ساتھ ہی اگر کسی ٹریکن پر ایسا ٹریکر ان لوگوں کو لگا ہوا ملا تو وہ لوگ جیک کو انفارم کرے اور جیک وہ ٹریکر نکالنے میں ان لوگوں کی ہیلپ کرے گا جو بات سنتے ہی ملکم یہاں سے سیدھا پائکن کے پاس جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ وہ ٹلکن کی برادری میں نہیں آتا جس کاراں اسے ان ساری باتوں کی انفارمیشن نہیں ہوگی لیکن اسے جاتے ہوئے اس کے دوست نوٹس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بھائی بہن بھی جس کاراں وہ سبھی اس کا پیچھا کر پائکن کی طرف پہنچتے ہیں اور وہ یہ نوٹس کر پاتے ہیں کہ پائکن پر وہ ٹریکر لگا ہوا ہے جسے نکان لے کے وہ لوگ جی توڑ کوشش کرتے ہیں اور اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہنٹر بھی اس لوکیشن پر پہنچ چکا ہے جس کے ساتھ ساتھ کرنل نے ان لوگوں کو بھی نوٹس کر لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مالکم نے اس لوکیشن کے بارے میں اپنے فادر کو بتا دیا جس بارے میں جیت جا کر مکھیا کو بتاتا ہے اور وہ سبھی ان کے بچوں کو بچانے کے لیے اس لوکیشن پر نکل پڑتے ہیں اور وہی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پائکن کو بچانے میں وہ لوگ کامیاب تو ہوئے ہیں لیکن مکھیا کی بیٹی ٹلکن اور لواغ کو پکڑنے میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جسے کرنل اسے شپ کے کنارے پر باند دیتا ہے اور اسی موقع پر جیک اور سبھی اس لوکیشن پر تو پہنچاتے ہیں پر حملہ نہیں کر پاتے کیونکہ کرنل نے جیک کو اس شپ پر اکیلا بلایا ہے جو وہ کرنے کو تیار تو ہوتا ہے لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پائکن کی نظر لواغ پر پڑی ہے جس کارن وہ خود پر پھر کنٹرول کھو کر لواغ کو بچانے کے لیے وہاں اتل پتل مچا دیتا ہے جس سے جیک اور باقی سبھی کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور وہ لوگ ان پر اٹائپ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن شوکنگ یہ بات ہے کہ کیری پھر سے ان کے سپیریچول ٹری سے کننیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کی ہیلپ سے کافی لوگوں کو نقصان پہنچانے میں بھی جو دیکھ اس کے دوست کافی حیران ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پائکن بھی اس کیپٹن کو مارنے میں کامیاب ہوا ہے جس کارن لڑائی کو روک کرنل اور باقی سبھی یہاں سے جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں پر جاتے جاتے ان لوگوں نے ٹک اور کیری کو بندی بنا لیا جنہیں بچانے کے چکر میں نیتیم غائل ہو گیا لیکن ستے پر پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا اور اس کی لاش کو دیکھ نیری پوری طرح توڑ جاتی ہے لیکن اسے کے ساتھ جیک کو اب یہ پتا چلا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو کرنل نے پکڑ لیا ہے جس کارن وہ نیری کو شانت ہونے کے لیے کہتا ہے اور نیری اپنا بدلہ لینے کے لیے سیدھا کرنل کی طرف بڑھتی ہے جہاں جیک چپکے سے پہنچ اس کی شپ کو بلاس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم نیری کا ایک الگ ہی اوتار ان سب ہی سے لڑتے ہوئے نوٹس کر پاتے ہیں جو ایک دیفنیٹلی زخمی ماں کا اوتار ہے جسے دیکھ سپائیڈر بھی کافی ڈڑ جاتا ہے اور وہی لڑائی روکنے کے لیے کرنل کیری کے گلے پر چھاکو رکھ ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے لیکن پیچھے ہم نیتیری کو نوٹس کر پاتے ہیں جس نے اب سپائیڈر کو پکر کرنل کے سامنے اسی مارنے کی دھمکی دیتی ہے جس کارن نہ چاہتے ہوئے بھی کرنل کیری کو چھوڑ دیتا ہے اور یہی دھمکی دیتا ہے کہ وہ جلد ہی لوٹ آئے گا جو بات جیک کو پسند نہیں آتی جس کارن ان لوگوں کے بیچ ہم لڑائی دیکھ پاتے ہیں اور ساتھ ہی نیتیری کو بھی جو اپنے بچوں کو اس سیچویشن سے لے جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن شپ کے بلاسٹ ہونے کے کارن پوری جگہ آل موسٹ آگ سے گھر چکی ہے جس کارن وہ اس سیچویشن سے نکل نہیں پاتی اور وہی پانی کی گہرائیوں میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جیت کرنل کو گلہ گھوٹ کر مارنے میں کامیاب ہوتا ہے پر خود بھی ڈوبنے لگتا ہے اور اسی موقع پر لواغ اسے بچاتے ہوئے شپ کی طرف لے جاتا ہے ساتھ ہی ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ سب ہی لوگ الگ الگ ہو چکے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں اور پھر اس سیچویشن میں ان کی ہیلپ اور کوئی نہیں بلکہ نیری کرتی ہے جس کے پاس ہم ایک عجیب سی ہی پاور کو نوٹس کر پاتے ہیں جس پاور کی مدد سے وہ کافی ساری فش کو کنٹرول کر آل موسٹ سبھی لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے اور وہی ہم پائیکن کو بھی نوٹس کر پاتے ہیں جو لواغ کو اور جیک کو اس سیچویشن سے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے ساتھ ہی وہ سبھی لوگوں کو لے کر کنارے کی طرف چھوڑ دیتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سپائیڈر نے کرنل کو بچا لیا ہے جو مرا نہیں بلکہ ابھی بھی زندہ ہے جسے بھی اس نے سطح پر لے آیا ہے اور وہ یعنی کہ کرنل سپائیڈر کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے جسے وہ منع کرتے ہوئے سپائیڈر سیدھا اپنی فیملی کی طرف نکل جاتا ہے اور کرنل اپنے راستے جس کے بعد سبھی لوگ ریونائٹ ہوتے ہیں اور نیتیم کا انتیم سمسکار کرتے ہیں جسے جیک بھی پوری طرح توٹ چکا ہے اور وہ یہاں سے جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے لیکن سردار اسے یہی روکنے کی بات کرتا ہے یہی کہتے ہوئے کہ اس کا بیٹا اور اب وہ سبھی یہی کے رہیواسی ہے جس کے بعد ہم جیک اور اس کی وائف کو ان کی سپیریچول تری سے کنیکٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس سے کنیکٹ ہوتے ہی ان لوگوں کو نیتیم کی پرانی باتیں یاد آتی ہیں اور یہاں پر اوطار ٹو مووی کا یہ پورا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں اب آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہیں اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مووی سٹوک مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی موسیقی